آپ کو تازہ بیدر اپڈیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام ہے آدل عزیز خان زادہ آج کی ویڈیو سپیشل اس لیے ہونے جاری ہے کیونکہ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ سٹوڈیو سے نیوز روم سے باہر نکل کے آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کی جائے کیونکہ کراچی کا موسم بہت ہی خوشکبار ہے اس وقت بھی تیز ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا اور یقینا پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں کراچی جیسا موسم ہو کراچی کا یہ دل فریب موسم اور تھنڈی ہنڈی ہوایں یقینا ایک نعمت ہیں مگر اچھی خبر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے اور یقینا اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر میں نے آپ کو اگست کے آخری دنوں کے موسم کے حوالے سے بتایا تھا تو آئی کارٹ کے اندر وہ ویڈیو بھی ایڈ کر رہا ہوں ضرور دیکھ لی جائے گا اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے کچھ چیزیں تو اول ڈیٹڈ ہو گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر سٹل اپ ڈیٹڈ ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لی جائے گا اچھا تو ہونے کیا جا رہا ہے جی اگست کے آخر کے دس دن تو ظاہرے کے ایسی یوزیل جیسا موسم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں ایسا ہی رہے گا لیکن اگست کے آخر کے جو تین دن ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ بارش کے حوالے سے کچھ پوزیٹف سنگنلز ملنا شروع ہوئے ہیں اب یہ بارش کیا کسی سسٹم کے تحت ہوگی ظاہر ہے کہ نینوں ہیں اور پوزیٹف فیس کی وجہ سے مونسون تو کافی حد تک کراچی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور ہو گیا ہے مگر جو اگست کے آخر کے تین دن ہیں اس دوران کراچی میں کچھ زائد شدت کی ہلکی بارش ہو سکتی ہے زائد شدت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ سی کلاوڈ سے سپیسیفک ایڈیاز میں بوندہ باندی یا چند سیکنڈز کے لیے ہلکی بارش ہوتی ہے لیکن یہ جو سپیسیفک تین دن ہوں گے اگست کے آخر کے ستائیس اٹھائیس اور تیس اگست دو ہزار تیس تو کراچی میں جو سی کلاوڈ سے بارش ہے وہ کچھ زائد ہو سکتی ہے اور موسم کافیت تا خوشکوار ہوگا اگرچہ یہ اگست کا جو مہینہ ہے یہ پورا ہی خوشکوار رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جو تھنڈی ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں آج آپ نے ہمارے مین چینل پر یہ خبر یقیناً دیکھی ہوگی کہ کراچی میں آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران تیز ہوائیں چلیں گی اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ انیس اور بیس اگست کو بھی کراچی میں ہواوں کی رفتار زائد ہو سکتی ہے اس پر چوبیس پچیس ناوٹکل مائل کی رفتار سے سی بریس کراچی میں چل رہی ہے جس سے کافی اچھا موسم ہے لیکن انیس اور بیس اور اکیس اگست کو کراچی میں جو سی بریس ہے اس کی شدت اور زائد ہو سکتی ہے جو کہ تیس ناوٹکل مائل تک بھی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو خوشگوار موسم ہے یہ سپتمبر کے پہلے ہفتے تک بھی جاری رہ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس بار کوئی بھی ایسا میجر جو سسٹم ہے وہ خلیج بنگال میں دیکھنے کو نہیں مل رہا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ کمزور شدت کا سسٹم بنتا دکھائی دے رہا ہے اگست کے آخری دنوں میں لیکن اب تک کی جو پروجیکشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل موڈلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سسٹم بھی جو پاکستان کے صبح پنجاب کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر قریب آتے ہی اس کی شدت اور کمزور ہوگی تو یقیناً بہت ہی اس وقت ویک فیس میں ہے خلیج بنگال توقعات نہیں کی جا سکتی کوئی میجر سپیل کی میجر بارش کی اس سیزن کے اندر اب تک ظاہر ہے کہ مونسون نے تو کافیت تک مایوس کیا ہے کراچی والوں کو بھی لیکن ظاہر ہے کہ کراچی میں سی کلاوڈ سے موسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن یہی سی کلاوڈ جو ہیں پنجاب کے اور کے پی کے کے اور ہمارے جو نارڈرن ایریا سے وہاں پر مختلف علاقوں میں جا کر تیز بارشوں کا باعث بنتے ہیں اور ایک ٹیکنیکل فنومنہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ویسٹرن ویف مسلسل پینیٹریٹ کر رہی ہے جس کے ملاب کی وجہ سے کافی بارشیں ہوتی ہیں لیکن جو لوگ ہمیں لاہور پنجاب کے مختلف علاقوں اسلام آباد اور کے پی کے سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں کہ آنے والے جو پانچ سے چھے دن ہیں اس کے اندر درجہ حرارت لاہور سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں اور اسلام آباد میں بڑے گا 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک درجہ حرارت بھی جا سکتا ہے تو کراچی بہت لگی ہے جہاں پر گرمی کا بالکل نام و نشان نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگست ایک ایسا مہینہ ثابت ہو رہا ہے جس میں سورج نہیں نکلا تو یقیناً کراچی کے شہریوں کے لیے یہ موسم ایک نعمت ہے جو صرف کراچی میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان کے کسی اور شہر میں آپ کو ایسا موسم ایٹیز دیکھنے کو نہیں ملتا نئی ویڈیو میں کچھ اور مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ لے آئیں گے اور اس نئے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں اور نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں